محمد اقبال اپنی نیوز کی طرف چلتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نیوز کے اندر اس نیوز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ تاریخ کے پیچھے پنوں کے اوپر جانا پڑے گا اور ہمیں سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے ہم اگر بات کرے تاجکستان ازبکستان کازکستان ترکمانستان یہ سارے کے سارے پہلے روس کے زیرے سایا تھے لیکن جب نائنٹین نائنٹی ون کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے یہ ریاستیں بنی ہیں ریاستیں بننے کے بعد پھر یہ ترکمانستان بھی لیدہ سے وجود میں آیا تو اس کے اندر جب نائنٹین سیمنٹی ون کے اندر جب سویت یونین نے وہاں پر ڈرلنگ کرنے کے لیے کچھ آئل وغیرہ تلاش کرنے کے لیے جیولوجسٹ کو وہاں پر ترکمانستان کے اندر بیجا تو انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ ڈرلنگ کی اور ڈرلنگ کرنے کی صورت میں وہاں پر ایک بہت بڑا گڑا نمہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا ایک ہول سا بن گیا جس کی تقریباً تیس میٹر کے لگ بگ گہر آئی ہے لیکن لوگوں کو وہاں پر کروڈ آئل تو نہ ملا لیکن وہاں پر نیچرل جو گیس ہے جسے میتھین بھی بولتے ہیں وہاں پر وہ دریافت ہو گئی اور لوگوں نے اس کو اپنے فائدے میں نہ سمجھا اور وہاں کا وہاں اس کو چھوڑ دیا جو جیولوجسٹ ہے وہاں کا وہاں اس کو چھوڑ دیا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر اس کو آگ لگا دی جائے تو کم مقدار کے اندر یہ ہوگی اور بخود بخود ہی ختم ہو جائے گی آگ لگانے کی وجہ سے لیکن اس کنسپٹ کے اوپر وہ بہ اگر یہ کوئی ویسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ انوائرمنٹ کو بہت زیادہ خراب کرے گی گلوبل وومنگ کا بھی خطرہ ہو سکتی لیکن وہ اس معاملے میں بھی غلط ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اچھا انیشیٹیو نہیں لیا آگ لگا کے چھوڑ دیا نظرین اگرام نائنٹین سیونٹی ون سے لے کے دو ہزار بائیس ہو گیا دنیا کے اندر سب سے زیادہ اتنی لمبی چلنے والی آگ آج بھی اگر کہیں موجود ہے تو ترکمانستان کے اندر ہے جو جیولوجس کی طرف سے لگائی گئی تھی یہ ایک سب سے زیادہ اور فیکٹ فول انفرمیشن ہے جو ہم آپ کو احساس شیئر کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب انہوں نے اس کے اوپر کوئی انیشیٹیو نہیں لیا کروڈ آئل کی وجہ سے انہیں کوئی پراپل اس کا حال نہیں ملا اور انہوں نے چھوڑ دیا اب وہاں پر انوائرمنٹ کے خطرے کے پیش نظر وہاں کی جو حکومت ہے اس نے بولا کہ ہم اس کو اب جو گڑا ہے جسے جہنم کا گڑا بولتے ہیں اب اس کو ہم کور کریں گے یا اس کو ہم بند کریں گے اب مزید وہ جو حکومت ہے اس کے اوپر انیشیٹیو لے گی اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہمیں ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں تو ناظرین اگرام آج کی فیکٹ فول انفرمیشن آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگے بان